السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے جی ایک سیس آج 3.2 یہ جیسے ایک سلاس کے ماتمیتک شپٹر نیمیل لاز آف انٹیجرز اور اس کا ہم کریں گے جی قوشن نمبر 9 10 اور 11 کریں گے اس ویڈیو میں اور اسے جو پچھلے قوشن سے پہلی کروا چکے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لاز پر پیس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوانوری ویڈیو کے بارے میں پتہ چل سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم قوشن نمبر 9 کو قوشن نمبر 9 ہمارے پاس ہے کہ the sum of two integers is 194 one of them is minus 28 find the other integers آپ کو پتہ نا کون سے ہوتے ہیں integers ہمارے پاس ہوتے ہیں جی 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on یعنی کہ نمبر لائن پہ جتنے بھی نمبرز ہوتے ہیں ہمارے پاس مطلب فریکشن والے نمبرز نہیں یا دیسیمل والے نہیں ایسے جو ہمارے پاس whole نمبر ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں نمبر لائن پہ وہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں جی integers ہوتے ہیں اب یہاں پہ لکھا ہے کہ the sum of two numbers is 194 one of them is minus 28 find the other integer ٹھیک ہے تو ہم یہ آپ پہ لکھ دیتے ہیں کہ one integer ہمارے پاس کون سا given ہے one integer is equals to minus 28 اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جو چیز نہیں پتا ہوتی اس کو x let کر دیتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں let other number is equals to x ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا ہے کہ the sum of two integers sum یعنی کہ add کرنا تو ان دونوں integers کو ہم کیا کر دیتے ہیں add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتے ہوں کہ one integer plus other integer کس کے equal ہے یہ 194 کے first integer ہمارے پاس کیا ہے minus 28 other integer کیا ہے x is equals to 194 اب ہمیں یہاں پہ یہ minus 28 نہیں چاہیے ہمیں x کی value چاہیے تو both side پہ کیا کر دیں گے plus 28 mathematics میں جب بھی کسی چیز کو ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے تو اگر minus sign کے ساتھ ہے تو both side پہ plus کرتے ہیں اور اگر plus ہے تو both side سے minus کرتے ہیں تو یہ دونوں میں پاس cancel out x is equals to ان کو add کر لیتے ہیں 194 میں 28 کو 8 9 10 11 12 2 1 carry 9 10 11 1 1 carry تو یہ میں پاس اس کا جو answer ہے وہ آیا ہے 2 1 میں پاس 2 آیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر sorry یہ 2 2 آیا ہے 9 10 11 اور یہ 12 ٹھیک ہے 8 9 10 11 12 2 1 carry 9 10 11 12 2 پھر 1 carry تو یہ 2 ٹھیک ہے تو یہ میں پاس x کیا آ گیا 222 ٹھیک ہے تو x کا answer جو ہے وہ ہم نے find out کر لیا یہ آ گیا میرے پاس اس کا answer اور یہاں پر question number 9 جو ہے وہ complete solve ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اس کا next question جو کہ ہمارے پاس ہے question number 10 question number 10 ہمارے پاس ہے کہ Rabia asked her mother to hold her saving at the start of July her saving was rupees 100 at the end of July she added rupees 250 more in her savings in the month of August she borrowed rupees 185 to spend what is the remaining or owed money اب یہاں پر کیا ہے کہ Rabia نے اپنی ماما سے بولا کہ وہ saving کرنا چاہتی ہے اور July کے starting میں اس نے اپنی جو امی ہیں یا ماما جو بھی ہیں ان کو اس نے کتنے دیئے ہیں 100 rupees دیئے ہیں تاکہ وہ انہیں save کر دیں پھر اس نے July کے end میں انہیں 250 rupees اور دے دیئے ٹھیک ہے پھر اس نے جب August کا month start ہوا تو اس نے بیچ میں سے کیا کیا ان سے مانگے کہ 185 rupees مجھے میری saving میں سے دیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ پیچھے اس کے پاس کتنے پیسے بچ گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم solution start کرتے ہیں سب سے پہلے data لکھ دیتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دیتے ہوں saving in July کتنی تھی 100 rupees تھی نا ٹھیک ہے اور پھر more saving more saving added in July is equal to rupees 250 تو total saving کتنی آ جائے گی ہمارے پاس total saving in July میں پاس آ جائے گے ان دونوں کو ہم add کر دیں گے 100 plus 250 ٹھیک ہے تو میں پاس total saving کیا آ گیا ہے ان کو add کرنے سے میں پاس آ جائے گا جی 350 ٹھیک ہے اب اس نے کیا کیا ہے کہ money کتنے سے spent کی ہے august میں تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں money spent in august is equal to کتنے ہیں 185 rupees تو یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں پھر remaining amount is equal to 350 minus 185 تو میں پاس کیا آ جائے کہ 10 میں سے 5 کے 5 پھر یہاں پہ میں پاس آ جائے گا 14 14 میں سے جب میں 8 کو minus کروں گے تو میں پاس پیچھے بچے گا 6 اور پھر 2 میں سے جب 1 کو minus کروں گے تو پیچھے کیا بچے گا 1 تو میں پاس اس کا آنسر کیا آ گیا 165 rupees ٹھیک ہے تو اس کے پاس remaining کتنی تھی remaining amount اس کے پاس 165 rupees ٹھیک ہے تو یہ آ گیا میں پاس اس کا آنسر ٹھیک ہے ہم نے remaining amount find out کرنی تھی اور وہ ہم نے find out کر لیا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہمارے پاس آنسر آ گیا اس کے question number 10 کا بھی اب ہم کرتے ہیں اس exercise کا last question جو کہ ہمارے پاس ہے جی question number 11 تو question number 11 ہمارے پاس ہے کہ on sunday morning the temperature of فیصلہ باد city was 45 degree celsius it is dropped 3 degree celsius per or due to weather condition what was the total change in temperature after 5 hours ہم نے دیکھنا ہے کہ 5 hours کے بعد temperature کتنا ہے جبکہ continuously ہر گھنٹے 3 degree temperature جو ہے وہ نیچے گر رہے ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے میں لگ دیتی ہوں solution اور میں یہاں پہ لگ دیتی ہوں temperature on sunday کتنا تھا 45 degree celsius تھا drop temperature پر اور کتنا ہو رہا تھا وہ ہم یہاں پہ لگ رہتے ہیں dropped temperature پہ اور پہ ڈیگری celsius اب یہاں پہ لگ دیں گے ہم 5 اور میں کتنا ہو ہے drop temperature پہ اور کی جگہ لگ دینا آپ 5 اور تو ہر گھنٹے کتنا ڈراؤ ہو رہا ہے 3 ڈگری تو ہم ٹوٹل کتے گھنٹے ہیں 5 تو 5 ملٹیپلا by 3 یہ اور ہیں اور جو ڈراؤ ہو رہا ہے temperature ہر گھنٹے یہ پہ پہ آج گا 15 ڈگری celsius ٹھیک تو اب ہم کیا کریں گے total change in temperature total change in temperature is equal to یا after پورا لگ دیتے ہیں 5 hours میرے پاس کیا آج جائے گا total temperature یعنی 45 ڈگری celsius سے minus کر دیں گے جو temperature ڈراؤ ہو ہے تو میرے پاس اس کا answer کیا جائے گا 30 ڈگری celsius جی یہاں میں یہ کیا ہر گھنٹے کتنا temperature ڈراؤ ہو رہا ہے 3 ڈگری اور کتنے گھنٹوں تک 5 ڈگری تک 5 ڈگری ڈگری 5 ڈگری ڈگری celsius یعنی کہ 5 ڈگری 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 تو یہ آگیا میرے پاس آنسر ٹھیک جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ پر کر ویڈیو 9 10 اور 11 تو اگر ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فول ہو تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پیس کہ دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوان والی ویڈیو سکھے اور اپنی دعا میں لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ